سنن ترمیدی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے کیا مطلب ہر امت کا ہر امت یعنی ہر نبی کی جو امت گزری وہ امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا فتنہ یعنی ٹرائل اب یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا امتحان ہے جو سب سے بڑا امتحان ہے ان کا تو ہر امت کا کوئی نہ کوئی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا فتنہ مال ہے بنی اسرائیل کا فتنہ عورتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بنی اسرائیل کے لئے سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان ان کا یہ تھا کہ عورتوں کا مسئلہ ان کے لئے سب سے بڑا مشکل امتحان تھا ہمارے لئے بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا مردوں کے لیے جو عورتوں کے فتنے سے زیادہ نقصان دے ہیں انڈیفیجولی مردوں کے لیے کون سا فتنہ سب سے ہامفل ہے سب سے ہامفل ہے عورتوں کا فتنہ کون سی عورتیں ہیں وہ عورتیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں جو عورتیں نیک کام کرتی ہیں اچھا کام کرتی ہیں اچھی چیز کی طرف بھارتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا پوری کے پوری ایک بہت ایک متہ ہے ایک چیز ہے لیکن دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز ایک نیک صلی اللہ عورت ہو خود بھی نیکی کے راستے پر چلے اپنے شوہر کو بھی نیکی کے راستے پر بڑھائے تو خیر مطائد دنیا دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے تو ایک دنیا کی اندر جو ایک عورت ہے وہ سب سے ہامفل چیز بھی بن سکتی ہے اور سب سے اچھی چیز بھی بن سکتی ہے لیکن اس امت کا جب کلیکٹیولی ہم دیکھتے ہیں اس امت کا سب سے بہت فتنہ جو ہے وہ مال ہے اور آج یہی چیز کو لوگ انڈر اسٹیمنٹ کرتے ہیں یہی چیز کو ریلیجن سے ڈسکنیک کر دیئے انہوں نے دین سے ڈسکنیک کر دیئے کہ یہ دینداری ہے وہ دنیا ہے وہ دنیا کے اندر دین نہیں آئے گا دین میں دنیا نہیں آئے گی یہ اس طرح کا ڈسکنیکشن انہوں نے پیدا کر دیا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں کیسے اچھی طریقے سے رہنا ہے مال کمانا ہے تو کیسے اچھی طریقے سے کمانا ہے کیسے حلال طریقے سے کمانا ہے وہ رہنمائی ہمیں کہاں ملے گی ہمیں اسلام میں ملے گی تو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے اور میرے برادرز ان اسلام جب نظر گھما کے دیکھتا ہے نا تو آج دنیا کے اوپر جو سب سے زیادہ اثردار چیز ہے وہ یہی چیز ہے آج جس طرح سے ٹریڈ کوموس ایکنومکس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے کس طرح سے انڈیویجول لائیوز پر انفرادی زندگیوں پر یہ چیزوں کا دنیا کی ایکنومک ڈیولپمنٹس کا اثر پڑتا ہے تو کلیرلی یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی بات سب سے صحیح بات ہے اور یقینا ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلکل درستی اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے انہوں نے جو کہا کہ اس امت کا میری امت کا فتنہ مال ہے تو یقینا مال ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ٹرائل ہے بہت بڑا امتحان ہے